موسیقی نہیں وہ ایک گھبارہ تھی جس کی ہوا نکل چکی جن کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں انہیں زبردستی پی ٹی آئی میں لائے گیا تھا یہ بھی کہا نون ڈیگ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کریں گے وزیراعظم وہی ہوگا جو عوام چاہے گی نون ڈیگ سے اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں گے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج شفاف الیکشن تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کی استعداء پارٹی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن پہنچ گئے نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی درخواست طائر موقف اپنایا غیر جانبدار تیسرا فریق مقرر کیا جائے جو انٹرا پارٹی الیکشن کی نگرانی کرے پی ٹی آئی الیکشن محض دکھاوا اور تھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی فراڈ انتخابی عمل نے پی ٹی آئی عراقین کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا کاغذات وصولی اور مسترد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اکبر ایس بابر نے درخواست کے ساتھ ویڈیو فوٹیج اور دیگر شواہد بھی جمع کرا دیئے درخواست میں مزید کہا اب بھی پی ٹی آئی کا رکن ہوں الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ فیصلات دے چکے ہیں پارٹی عہدہ بھی رہے گا یا نہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی پر تلوار لٹکنے لگی الیکشن کمیشن نے پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ و محفوظ کر لیا بانی چیرمن کے وکلین نے دلائل دیئے انٹرپارٹی انتخابات کا ریکارڈ جمع کرا دیا بینسٹر گوہر نئے چیرمن پی ٹی آئی بن گئے کانونی طور پر یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا اگر کیس چلانا ہے تو اکبر ایس بابر پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ رکھ لیں چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے آپ درخواست گوزار کو موقع دے رہے ہیں وہ نئے چیرمن کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کریں درخواست گوزار نے مواقف اتنایا پی جائے انٹرپارٹی الیکشن کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ایک ثبوت اکبر ایس بابر ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا بانی چیرمن پیٹیائے نے انٹرپارٹی الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بانی چیرمن پیٹیائے بوشہ بی بی کو ملنے آتے تھے دونوں ایک ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے قیرش لدائی نے کہا کہ اس میں خاور مانکہ کے گھریلو ملازم کا بیان قلم بند سیول جج نے پوچھا کیا دونوں آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے گواہ محمد لطیف نے جواب دیا خاور مانکہ مجھے کہتے تھے ان کو جا کر دیکھو کمرے میں جاتا تو یہ لوگ ساتھ نہیں بٹھاتے تھے گالیاں نکالتے اور مجھے باہر نکالتے تھے عدالت کیس کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر دلال طلب کے لیے سمات آٹھ دسمبر تک ملتوی خاور مانکہ آنچ رہدری اور نکاح خواہ مفتی سعید کے بیانات پہلے ہی قلم بند ہو چکے نو میں لندن پلان نہیں بنی گالا پلان تھا رہنوان نولیگ احسن اقبال کا تحریک انصاف سے قوم سے معافی ماننے کا مطالبہ بانی جیرمن پی ٹی آئی کنفیوز ہیں انہیں نہیں پتا کرنا کیا ہے وہ ہر چیز کی حرمت کو توڑتے ہیں ہمیشہ باؤنڈری کے باہر کھیلتے ہیں پی ٹی آئی نے منظم سازش سے نوجوانوں کو اداروں کے خلاف کیا تحریک انصاف نے ریڈ لائن پروز کی احسن اقبال نے دانیال عزیز کے الزامات کو نا سمجھی قرار دے دیا الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہنوان بیگوز پارٹی راجہ پروز اشرف کا مطالبہ کہا ادارے پورے ملک کے ہیں کسی ایک پارٹی کے نہیں بدقسمتی سے الیکشن میں کوئی کوئی ترہا سا پن جاتا ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں نگران حکومت ہوتی ہے آنے والی حکومت ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مزید فنڈز جاری وزارت خزانہ نے سترہ ارب چالیس کروڑ روپے جاری کرتی ہے علامی میں کہا کیا وزارت خزانہ نے پہلے دس ارب روپے جاری کیے تھے اب مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو ستائیس ارب چالیس کروڑ فراہم کیے چاہ چکے بجٹ میں الیکشن کے لیے بیالی سرب روپے مقتص کیے گئے ہیں عوام پر بجلیاں گرا دی گئیں فی یونٹ قیمت میں تین روپے سات پیسے اضافہ نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اضافہ اکتوبر کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق لائف لائن اور کیا الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا بجلی کمپنیوں کا سارفین کی جیبوں پر عربوں کا ڈاکہ ڈسٹریبیشن کمپنیز کی لوٹ مار کے ہوشوبہ انکشافات منصر عام پر نیپرا ریپورٹ کے مطابق اوور بلنگ کے سریعے دو ماہ میں 675 عرب سے زائد کا ٹی کا لگایا گیا ڈسکوز نے ڈیڑھ کروڑ سارفین سے اوور بلنگ کی میپ کو لوٹ مار میں نمبر ون پوزیشن پر جولائی میں 57 لاکھ اور آگست میں 22 لاکھ سارفین سے اوور بلنگ کی ایک لاکھ 78 ہزار سارفین کو میٹر ریڈنگ کی تصویر کے بغیر بل بھیجے لیسکو والے بھی کسی سے کم نہیں جولائی میں 12 لاکھ سے زائد سارفین کو ایک ماہ سے زائد بل بھیجے گیپ کو ہسکو کیسکو نے بھی سارفین کو چونہ لگایا لوٹ مار سے کراچی کی سارفین بھی محفوظ نہ رہے جولائی آگست پہ ہزاروں سارفین کو غلط تصاویر پالے بل بھیجوائے گئے ڈاکٹر آفیا پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جین میں تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کا انکشاف آفیا صدیقی کے وقیر گلائیف سریفورٹ کے مطابق حکومت پاکستان آفیا سے جنسی زیادتی کے واقعات سے آگا ہے جیل گارڈز نے دو بار ڈاکٹر آفیا سے درندکی کی جیل کے قیدیوں نے انگرد بار جنسی رہسانی کا نشانہ بنایا بطور امریکی اس بات پر شرمندہ ہو جو سلوک آفیا سے ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے آفیا کی تمام شکایات بہت تشویشناک ہیں اور سب کی سب سچ ہیں امریکی جیلوں میں جتنے خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ برا سلوک آفیا سے کیا گیا تاریخ رکم کر دی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی بار ٹی ٹوانٹی سیریز اپنے نام کر لی دوسرے ٹی ٹوانٹی میں بھی کیوز خواتین کو شکست تین میچوں کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی آلیا ریاس کی شاندار پرفارمنس مین اف تیم میچ قرار پائیں منیبہ 35 رنز بنا کر نمائی رہیں فاطمہ سنا کی تین وٹیں آخری آور میں سترہ رنز کا دفاع کیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی ٹیم کو مبارک بعد زکا شرف اور شہبا شریف نے بھی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا کپتان ندھاڈار کا کہنا ہے آئندہ ایسے ہی بڑی ٹیموں کو ہرائیں گے شان مسود کا بطور کپتان پہلا امتحار آسٹریلیا میں چاروں سے پریکٹس میٹ سبح سے شروع ہوگا کینبرہ میں کرکی ٹیم کی گھڑی پریکٹس کپتانوں کو فوٹو شوٹ ٹرافی کی بھرون نمائی شان مسود نے ٹیم کو کامبینیشن بتا دیا عبداللہ شفیق اور امام الحق اوپننگ کریں گے بابر آزم چوتھے نمبر پر کھیلیں گے شان مسود فائنل 11 میں سرپراس احمد کو رزوان پر درجی دیں گے آسٹریل بھی وزیراعظم کے جانب سے پاکستان نے ٹیم کے عزاس میں شائع گیا ٹیم کو خوش جا مدید کہا مسلم لگنون انتخابی میدان میں اترنے کو تیار نواز فریف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مالاکند اور ہزارہ دیویجنز کے چیانوے امیدواروں کی تفصیلی انٹرویو امیر مقام کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ نون لگ کا گڑھ ہے ملکی مسائل کا واحد حل نواز فریف ہے پارلیمانی بورڈ بدھ کو بلوچستان کے امیدواروں کی انٹرویوز کرے گا سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا ذراعہ کے مطابق نون لگ کی راہنما رشتداروں کو ٹکٹس دلوانے کے لیے سرکرم متاتد راہنما ناراض بھی ہو گئے شہباز فریف سے مسلم لگ نون بلوچستان کی قیادت کی ملاقات سابق وزیراعظم نے کہا سولہ ماہ میں سب سے زیادہ بلوچستان میں گیا صوبے کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کا ناغذیر تقاظہ سمجھتے ہیں توہین عدالت میں سزا کا اختیار غیر معمولی طاقت ہے جہاں ضروری ہو استعمال انتہائی احتیاط سے کیا جا سکتا ہے توہین کا مقصد انتقام لینا نہیں پرویز الہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے کے خلاف توہین عدالت کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا ڈی آئی جی آپریشن اور انویسٹیگیشن نے تحریری غیر مشروط معافی مانگی دونوں افسران نے مستقبل میں احتیاط کرنے کی یقین دہانی کرائی عدالت کو مزید کاروائی کی ضرورت نظر نہیں آتی پاکستان سٹاک مارکیٹ جھٹے گیرپ میں ہنڈرڈ انڈیکس ریکارڈ بنا کر واپس آیا انڈیکس میں چار سو باسٹ پوائنٹس کا اضافہ باسٹ ہزار ناؤ سو چھپن پر بند ہوا ایک وقت پر انڈیکس ٹویسٹ ہزار چار سو کیس سطح پر پہنچا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں مسید کمی انٹر بینک میں ڈالر پندرہ پیسے جبکہ اوپن میں پچیس پیسے سستا اگر ڈرائونگ لائسنس نہیں بنوائیا تو فور ہی بنوائیں جنوری کا انتظار کیا تو جیب پر لائسنس بہت بھاری پڑے گا یکم جنوری سے لرنر لائسنس کی فیس سات روپے سے بڑھ کر ایک ہزار ہو جائے گی لٹی بی اور ایچ ٹی بی لائسنس فیس کی شرہ میں بھی اضافہ ہوگا کراچی سے غیر قانونی چارجڈ پارکنگ ختم کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا کی ایم سی سے جامع پلان مانگ لیا عدالت نے رماغ کیے کیا عدالت کو بتانا پڑے گا کی ایم سی کی ذمہ داری کیا ہے پاکستان کو نقصان پہشانے کی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی کوشش ناکا لاہور میں سکھیاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گین کے رفتار میاں بی بی سمیت تین ملزم شاہ میں ملزمان نے انکشاف کیا وہ غیر ملکی رہائشی ہیں جو خفیہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں لیاری آپریشن کیس کی سمات میں دلچسپ صورتحال کراچو کی انصداد دیشت کرتی عدالت میں عزیر بلوچ تحریری درخواست جج کو دینے پہنچ گئے جج کا درخواست وصول کرنے سے انکار کمرہ عدالت میں بدنصمی ملزم اور جج کے درمیان جملوں کا تباطلہ ملزم کا عدالت پر جانبداری کا الزام عزیر بلوچ نے کہا میرے مقدمات سو اس طرحی کا شکار ہیں ملزم کے ایک ہاتھ پر ہتھ کڑی پر عدالت سخت برہم بدنصمی کے باعث سمات بغیر کسی کارروائی کے ملتوی شادی پر نوٹوں کے ساتھ موبائل فانز کی برسات بارات آتے ہی پیر محل نے دھوم مچ گئی باراتیوں نے پہلے نوٹوں کی بالش کی اس کے بعد موبائل فان بانٹے پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے تقریب ریاض میں خصوصی تقریب ہوئی سعودی خاندان کی اہم شخصیات اور سعودی حکام کی شرکت شہزادی نورا الفیصل نے کہا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے مثالی رہے عالمی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے قید میں سہولتکاری جاری راہنما مسلم لکنون میا جاویت لطیب کہتے ہیں محشت مضبوط ہونے تک ساتھشوں سے بچار نہیں جا سکتا پیپلز پارٹی کو کہوں گا اندرونے سندھ کی فکر کریں اسما بغانی نے کہا پیٹو اے بل کو بتنام کرنے کا موقع جانے نہیں دیتی بارنی چیرپن کے کرپشن کے ثبوت سامنے آگے ہیں راہنما استحقام میں پاکستان پارٹی فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ ملک کو سیاسی استحقام کی فوری ضرورت ہے پاکستان کو لولرائزیشن کا شکار کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا سیاست صرف الیکشن والے دن ہی کرنی چاہیے باقی دنوں میں ملک کی خدمت کریں سن میں تیس سال سے لاپتا قدیمی توپوں کا سراند لگا لیا گیا محکمہ ثقافت سن کے مطابق چھے قدیم توپیں پولیس اور ڈی سی ہاؤس سے مل گئیں پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ توپوں کی واپسی کا سلسلہ مرحلہ وار شروع ہوگا شہی توپیں تالپور دور کے کلے کور ڈی جی کا حصہ تھی وزرالہ پنجاب میں اسی نقفی کا سروزز اسپتال کا دورہ کالیج آف نرسنگ کی خراب حالت دیکھ کر برہم فاری نوٹس نے لیا کالیج آف نرسنگ کو اپگریٹ کرنے کا اعلان بوہری کمیونٹی کے روحانی پیشبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ڈاکٹر سیدنا مفضل صحف الدین کو نشانی پاکستان سے نوازا گیا صدرم امریکہ ڈاکٹر آریف الوی نے نشان پاکستان کا ایوارڈ دیا ڈاکٹر سیدنا مفضل صحف الدین کی وزر آسم سے بھی ملاقات پاک فوج کے بہادر سپوت میجر محمد اکرم کا باونوہ یوم شہادت جہلم میں تقریب کائن اکات یادگار پر پھولوں کی چادر سڑھائی گئی میجر اکرم کو ہیرو آف ہیلی کے نام سے شہرت ملی جنت اور بہادری کی آلہ مثال قائم کرنے پر شہید گون نشان حیدر سے نوازا گیا وارٹنر اور جانسن میں تناسہ مسید شتید وارٹنر پاکستان کے خلاف ٹیس سیریز کے بعد کریئر قتم کریں گے کرکٹ آسٹریلیا نے وارٹنر کو فیر فیل دیتی جانسن کی کڑی تنکی کہا کرکٹر کے ساتھ ہیرو جیسے سلوک نہیں کیا سوانا سوان کی جارج پھلی اور اسمان قوچہ وارٹنر کی حمایت میں میتاد میں آگئے موسیقی